بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میرے سے پرسنل اپانمنٹ چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے دن کے عقاد صبح دس سے شام پانچ کے دمیان اپانمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں زنجانی جنتری اور بھارہ امامیہ جنتری اور فروری کا شمارہ یہ تینوں مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ اگر ان کی فری پی ڈی ایپ کافی بھی چاہتے ہیں تو سکرین پہ اس وقت آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پہ اب وٹس ایپ پہ میسج کیجئے آپ کو اس کی فری پی ڈی ایپ کافی جو ہے وہ مل جائے گی کہ فروری کا مہینہ کیسا رہے گا اور سال دوہزار بیس زنجانی جنتری اور بھارہ امامیہ سے آپ اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آئی اگاز کرتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا آٹھ فروری دوہزار بیس برج حمل ایریز کاروباری معاملات میں دوسروں کے ساتھ علجنی کی کوشش نہ کریں خاضر دماغی اور زبان کی مٹھاس سے آپ ترقی اور کامیابی حاصل کر سکیں گے برج حسور ٹارس انسان جیسا بوتا ہے ویسا ہی کارتا ہے اس فلسفے سے آج آپ کو بہت خوبی آگاہی حاصل ہو سکے گی محنت میں عظمت کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو آگے بڑھائیں برج حسور ٹارس آپ کی توجہ اہل خانہ کے لیے بہت ضروری ہے شریک اکار سے کوئی معاہدہ تیپ آئے گا رومانس کے معاملے میں احتیاط کریں برج سرطان کنس اپنے مستقبل کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کر سکیں گے آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ کا امکان ہے کسی پارٹی کا احتمام کر سکیں گے برج اصد لیو کسی بھی معاملے میں علجنے سے پہلے اپنی عقل کو بروعکار لائیں کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ورنہ بعد میں خواہ مخواہ کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برج سملہ ورگو کسی ادھور منصوبے کو دوبارہ شروع کر سکیں گے اپنے قیمتی وقت کو فضول کاموں پر ہرگز ضائع نہ کریں نجی امور میں دوسروں کو دخل اندازی کا موقع نہ دیں برج میزان لبرا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ مت کریں کیونکہ پہلے ہی آپ کو اس وجہ سے کافی نقصانات ہو چکے ہیں لہٰذا اپنی سوت سمجھ کو خاطر میں لا کر تخلیقی کام سر انجام دیں برج اکرب سکورپیو مہمانوں کی آمد کی وجہ سے گھرے لو مسروفیات میں اضافہ ہوگا شام کو کچھ وقت شریکِ آیات کے ساتھ گزار سکیں گے تفریح کاموں میں آپ کا جو رجحان ہے وہ زیادہ رہے گا برج کاؤس ایجٹیریس گھرے لو معاملات سلجھانے کا موقع ملے گا اور اس سے آپ کو ذہنی سکون میسر آئے گا کام کے دوران بعض امور میں آسانیاں پیدا ہوں گی برج جدی کیپریکون کسی دور کے مقام پر رہنے والے دوست سے رابطہ کر سکیں گے کام کے دوران کسی غلط فہمی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے برج دلف ایکویریس خریداری کرتے وقت ہوشیار رہیں دوکہ دہی کا اندیشہ ہو سکتا ہے مالی پریشانیوں کی وجہ سے ذہن ٹینشن میں مقتلع رہے گا شام کو کسی قریبی دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے برج یہود پائیسز آپ اپنے مشاغل کو پورا کر سکیں گے لیکن فضولیات پر اپنا وقت ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں کسی مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیں اللہ حافظ